ایک گرام اگر ہم الیکٹرون لے لی تو اس پر کتنا چارج آئے گا 1.75 ضرب دس کی طاقت 8 کلمب پر گرام اچھا آپ بتائیں ایک کلو گرام پر زیادہ چارج تھا یا ایک گرام پر زیادہ چارج ہے ایک کلو پر زیادہ چارج ہے دس کی طاقت 11 کلمب ہے اور یہاں پر دس کی طاقت 8 کلمب ہے تو اس سے مراد ہے یہ والا جو چارج ہیں وہ اس چارج کے مقابلے میں یہ والے جو چارج ہیں یہ آزار گناہ بڑھا ہے اس سے کیونکہ زیادہ آئے گا کیونکہ把柄 کے پر زیادہ زیادہ آ رہے ہیں اور یہاں پر گرام سوڈ آ رہے ہیں تو چارجー کردیزیں Aires اور کتے گناہ کم آ رہے ہیں یاد رکھنا ہے آزار گناہ کتے ہیں آزار گناہ prochaine موسیقی موسیقی ہلو اسلام علیکم کیسے آپ سب امید کتا ہوں لوگ خوشباز ہوں گے آپ لوگ زندگی بہتر ہوگی بہتر سے بھی اوپر ہوگی اوپر سے بھی سپر ہوگی ہم آج ڈسکس کرنے جا رہے ہیں چپٹر میں سے ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں تو ایک سیکونس کے ساتھ آ رہے ہیں ہم نے پچھلے لیکچر میں پڑھا تھا ڈسکیوری آف الیکٹرون اور آج پڑھیں گے الیکٹرون کی پروپٹیز پروپٹیز آف کیتوڈ ریز پروپٹیز آف کیتوڈ ریز پروپٹیز آف کیتوڈ ریز کو ہم بہت ہی ڈیٹیل میں پڑھیں گے کیونکہ یہ اگزامنیشن پوائنٹ اپیو سے اہمیت رکھتی ہیں اور اکثر آتی بھی ہیں تو let's start with the first one پہلے ہمارے پاس ہیں movement the first property is movement where it moves یہ کہاں جاتی ہے تو ہم لکھ سکتے ہیں کہ it travels from cathode to a node in straight line یہ cathode سے a node کی طرف straight move کرتی ہے جس طرح ہم نے پڑھا تھا ہم نے discuss کیا تھا کہ it was moving from cathode to a node in a straight line پچھلے لیکچر میں ہم نے پڑھی تھی it was the discharge tube اور یہاں پر discharge tube کا بس لگا تھا vacuum pump اور یہاں تھی آپ کے پاس negative electrode اور یہاں تھی آپ کے پاس positive electrode negative electrode کو منہ نام دیا تھا cathode یاد ہے yes and positive electrode کو منہ نام دیا تھا a node اور یہ جو آپ کے پاس the electrons they were cathode is what moving from cathode to a node invert in a straight line مطلب یہ ایک دوسرے سائٹ پر جھکتی یا مڑتی نہیں تھی بلکہ straight move کرتی تھی from cathode to a node یہ ہوگی first property second property ہمارے پاس ہے number two روٹیٹ ویل کیا بیا روٹیٹس ویل اگر ان کے رسطے میں ایک سمان سی لائٹر سی ویل رکھی جائیں so it can what it can روٹیٹ that ویل یہ اس ویل کو روٹیٹ کر سکتی ہیں اس سے ثابت ہو رہا ہے اس کا particle nature کونسا nature بیا electron کا particle nature کہا سے معلوم ہوتا ہے اس experiment سے particle nature of electron اس experiment سے کیا معلوم ہو رہا ہے particle nature of electron رون ڈسکرائب ہو رہا ہے کیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ it rotates the it rotates the small یا light wheel جائے تو وہ یہ ان کو روٹیٹ کر سکتی ہیں how چلے جی دیکھتے ہیں ہم نے بولا ہوا تھا this is the negative charge terminal and this is the positive charge terminal of the discharge tube here is a vacuum pump تکرمہ اس طرح سے ہم کے باس بنی ہوئی تھی اب اگر ہم اس کی اندر کیا رکھیں اب اگر ہم اس کے اندر ایک wheel رکھیں اگر ہم یہاں پہ ایک wheel adjust کر دیں اگر ہم یہاں پہ ایک wheel adjust کر دیں اگر ہم یہاں سے ایک wheel adjust کر دیں یہاں پر ایک ویل رکھ دیں تو یقین مانیے یہ الیکٹرون جب اس ویل کے ساتھ ٹکرائیں گی جب اس ویل کے ساتھ یہ الیکٹرون ٹکرائیں گی جب یہاں سے الیکٹرون موو کریں گی جب یہ موو کریں گی تو ہم نے پڑا تھا کہ الیکٹرون ورد پارٹیکل جی جی اسٹونی نے الیکٹرون کا نام دیا تھا بیکوز اویٹس پارٹیکل نیچر نیگٹیو پارٹیکل نیچر چونکہ یہ سمال پارٹیکل الیکٹرون ظاہر سی بات ان کا کچھ ماس ہوگا جب ان کا ماس ہے تو ایک ویلسٹک سطح ہے اس وقت موو کر رہی ہے with the help of some potential تو ماس and its velocity is equal to its momentum کس کے برابر ہیں مومنٹم پی کے برابر ہیں جب الیکٹرون سٹریٹ موو کر رہی ہے اور اس پر کیا ہے اس کا ایک ماس ہے اور اس کی ایک ویلسٹی ہے جب یہ موو کرتی ہیں تو ہم بولیں گے اس میں مومنٹم پیدا ہو گئی ہے مومنٹم جب یہ اپلائی کرتی ہے سامنے والے پارٹیکل پر سامنے والے سبسٹانس پر تو یقین معنی ہے اس سبسٹانس کو آگے روٹیٹ کروانے پر اور آگے دکیلنے پر مجبور کر دیتی ہے اس کو روٹیٹ بھی کرواتی ہے اور ساتھ میں آگے دکیلنے پر مجبور بھی کر دیتی ہے جس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ یہ ایک مومنٹم کے ذریعے ایک ماس کے ذریعے دکھا دے رہی ہے دکیل رہی ہے کس چیز کو اس ویل کو اس ویل کو دکیل رہی ہے سو بھی کن سی داٹ کہ الیکٹرون is a پارٹیکل الیکٹرون کیا ہے پارٹیکل ہے اس دسکوری سے سوری اس ایکسپریمنٹ سے ہمیں یہ انظر مل گیا کہ الیکٹرون is a پارٹیکل in nature کلیر ہے آچھا روٹیٹ ویل کے بعد the next property is the third property that is casting shadow casting shadow یہ shadow cast کرتی ہے casting سے مراد بنانا ہے shadow بنانا سایا بنانا یہ سایا بناتی ہے کیوں سایا بناتی ہے کیونکہ یہ روشنی ہے light یہ light behavior بھی رکھتی ہے dual nature رکھتی ہے light nature بھی رکھتی ہے اور particle nature بھی رکھتی ہے so we can say from this behavior casting shadow behavior this behavior is called the the wave behavior or wave nature اسی لئے تم کہتے ہیں dual nature of electron جو ہے اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ یہ particle nature بھی ہے اور wave nature بھی ہے وہ کہاں سے کھن experiments ہیں ان experiments ہیں ہمارے پاس واضح ہو رہے کہ it has the particle nature because it rotates wheel through its momentum and it casting the shadow shadow کون بنا سایا بنا روشنی بنا سکتی ہے سایا یہ میرا سایا یہاں پر بن رہا ہے اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں یہ میرا ہاتھ کے سایا کون بنا رہی ہے روشنی بنا رہی ہے سایا بنا رہی ہے بنا رہی ہے ویو بنا رہی ہے تو ویو آ رہی ہے اور کیا بنا رہی ہے سایا بنا رہی ہے so we can say that it forms shadow of the objects or opaque objects opaque objects placed in placed in their path ان کے رستے میں رکھے جانے والی چیزوں کی یہ کیا بناتی ہے سایا بناتی ہے it forms the shadow یہ سایا بناتی ہے of the opaque objects opaque objects مراد ہے غیر شفاف non transparent جو transparent نہ ہو غیر شفاف ہو مطلب just like a marker یہ جو marker یہ غیر شفاف ہے اس سے روشنی نہیں گزر سکتی so it means it is opaque یہ ہاتھ میرا جو ہے یہ opaque ہے so we can say that this is this can form the shadow of the opaque objects non transparent objects non transparent objects کیسے کیسے let's suppose i have discharge tube یہ میں پاس discharge tube ہے plate like ہے اور یہاں سے ہم نے کیا رکھا ہوا ہے یہاں سے ہم نے رکھی ہوئی یہ cathode کیا رکھی ہو بھئے ہم نے ہم پر ہم نے رکھی ہوئی cathode اور یہاں سے ہم نے رکھی ہوئی یہ anode اور یہ anode ہم نے رکھی ہوئی ہے in the form of like shape shape like what اس طرح سے کوئی shape ہم نے اس کے رکھی ہوئی for example ہم نے اس کے کوئی shape رکھی ہوئی میں spherical shape رکھ دیتا ہوں اس کی ٹھیک اور یہ spherical shape یہ ہم رپس کیا ہے اس وقت anode بتیاد رہے کہ یہ cathode سے anode کی طرف چلتی ہے so it's in the form of race یہ کس form میں چلتی ہے race کی form میں چلتی ہے electron move in the form of race race کی form میں یہ چلتی ہے جب یہ چلتی ہے اور سامنے پڑھتی ہے سامنے والے سامنے والے سامنے والے opaque object پہ یہ opaque object ہے جو امنی anode کی شکل میں رکھا ہوا ہے یہ opaque object پہ جب لگتی ہے یہ پیچھے جا کے فوراً اس کا کیا بنا لیتی ہے سایا بنا لیتی ہے یہ اس کا shadow بلکل یہاں پر کیا بنا لیتی ہے یہ بنایا کیا shadow یہ shadow بنائی کسی اس opaque object anode کی اس لوہے کی ہم نے کیا بنائی shadow بنائی کس نے بنائی ان cathode rays نے ان cathode rays آ رہی ہے جو cathode electrode سے نکل رہی ہے ان cathode rays نے کیا بنایا shadow بنایا کس چیز کا اس opaque anode کا جس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ to rays are the waves یہ کیا ہیں waves ہیں یہ شوا انرجی ہے تو جب انرجی یا light flow کرتی ہیں waves آتی ہیں تو کیا بناتی ہے سایہ بناتی ہے this behavior shows that they are actually the waves and this behavior shows that they are the particles ہوگی بیا چل ڈیوگ ہمار بس تیسرا property the fourth property of the cathode is that they are the negative charge ان پر negative charge کی بات کرتے ہیں کہ اس پر negative charge کس نے discover کیا تھا اور کس discover کیا تھا تو لکھ لیں they are negatively charged particles the cathode raise are the they are the negative charge particles particles کھو charge particle ہے negative charge particle ہے کھا سے معلوم وہ because because they bend کیونکہ یہ کیا گئے ہو گئی تھی یہ جھک گئی تھی they bend towards they bend towards the positive plate positive plate of external electric field external electric field کی موجودگی میں یہ کس کی طرف جھک جاتے ہیں positive plate کی طرف جھک جاتے ہیں جس سے یہ ثابت ہوا کہ ان پر اپنا کون سا charge ہے negative charge ہے کیونکہ negative attract towards the positive اس وجہ سے یہ negative raise تھی اور یہ کیا ہو گئی تھی bend ہو گئی تھی جھک گئی تھی کس کی طرف positive plate کے طرف جس سے یہ behavior معلوم ہوا کہ ان پر کون سا charge ہے negative charge ہے کیونکہ یہ positive plate کی طرف جھک گئی تھی of the external electric field چل جی یہ ہمارے پاس discharge tube ہے اور اس discharge tube میں جو یہ electrode ہے negative and positive electrode it is the internal electric field یہ کھا ہمارے پاس this is the internal electric field internal electric field یہ internal electric field ہے within inside the discharge tube اور یہ ہمارے پاس جو electric field ہیں یہ ہمارے پاس کیا ہے this is called external electric field ایک internal electric field ہے اور یہ کیا ہے ایک ایک امر پاس external electric field ہے اور میں یہ بھی کہہ رہا ہوں تاکہ کہ اب لوگ کے لئے آسان ہو جائیں میں یہ بھی کہوں گا کہ external electric field is somehow greater than internal electric field اچھا ہم نے توڑا یہ زیادہ شدت والا لیا ہوا ہیں جب یہاں سے کیا کریں گے electron کو fire کروائے جائے گا kathode رس کو fire کروائے جائے گا اگر یہ field نہ ہوتی تو یقین مانئے یہ cd نکل جاتی from kathode to anode cd چلی جاتی ہم نے ابھی پڑھا مگر یہاں پر کیا ہو رہی یہ جھک رہی ہے toward positive electrode یہ یہاں سے آ رہی ہے اور جھک رہی ہے کس کی طرف positive terminal of the external electric field external electric field کی موجودگی میں یہ positive terminal کی طرف جھک رہی ہے positive terminal کی طرف جھک رہی ہے تو اس سے یہ ثابت ہوا تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ ان electrons پر کون سا charge ہیں negative charge ہیں اس وجہ تو یہ جھک رہی ہے کس کی جانب positive plate of the external electric field کی جانب جھک رہی ہے جس سے یہ واضح ہوا کہ ان پر اپنا negative charge ہے clear ہوگی بات good چلتے ہیں اگری property کی طرف property number 5 the 5th property the 5th property of the electron it can ionize gases یہ gases کیا کر سکتی ہے ionize gases it can ionize gases it can ionize gases because number one because it is charge کیونکہ یہ charge particle ہے number one یہ چار particle اس پہ بھی فوکس کر لیں because it is charge particle charge particle کا فائدہ ہے کیا نقصان میں بتاؤں گا because it is charge particle and and it has momentum یہ کیا رکھ رہی ہے اپنی mass کی وجہ سے اپنی velocity کی وجہ سے اپنی mass کی وجہ سے ایک momentum بھی رکھ رہی ہے تو اس وجہ سے یہ ایک gase کو ionize کر سکتی ہے یہ ایک gase کو ionize کر سکتے for example ہم ہمارے پاس یہاں پر کون ہے let's suppose ہیلیم gase اگر ہمارے پاس ہیلیم gase ہو اور ہم اس پر fire کر دیں کس چیز کو electrons کو تو یقین مانی یہ fast moving electron آتی ہے اس کے outermose shell سے electron کو نکال دیتی ہے خود بھی نکل جاتی ہے اور خود بھی نکل جاتی ہے خود بھی نکل جاتی ہے اور ساتھ ان کو بھی ساتھ میں نکال دیتی ہے اپنے ساتھ اور اور ہیلیم پر آ جاتی ہے ہیلیم پر آ جاتی ہے ہیلیم پر آ جاتی ہے ہیلیم positive charge ہیلیم کیا ہوگئی positive charge بن گئی اسے مورد ہیلیم ionize ہوگئی یہاں پر ہیلیم gase تھا ہیلیم atom تھا گase تھا ہیلیم atom تھا مگر یہاں پر ہیلیم atom سے کیا بن گئی ہیلیم ion بن گئی کیا بن گئی یہ کس نے بنایا اس fast moving electron نے بن ہے کیا فائدہ ہے چارج بیہیویر کا یہ فائدہ ہے کہ چارج بیہیویر اگر ہوگا تو وہ کسی بھی میٹر سے کسی بھی مالیکیور سے کسی بھی ایٹم سے کسی بھی سبستانس کے ساتھ انٹریکٹ کر سکتی ہے یہ جو چارج پارٹیکل ہے یہ انٹریکشن کو ڈیولپ کرتی ہے اور جو مومنٹم ہے وہ الیکٹرون کو ہٹ کر دی تھی اس مالیکیور سے اس ایٹم سے اس سپیشی سے تبی تو یہ کیا کس کرتی ہے آئیونائزیشن کس کرتی ہے سو بھی کن سی آئیونائز دی گیسز بکاو ایٹس چارج بیہیویر اور بکاو ایٹس مومنٹم ہوگی بات چلے جی پانچوے پروپٹی کے بعد امر پاس چھتی پروپٹی اور ایٹس پینیٹریشن پینیٹریشن کی بات کرتے ہیں پینیٹریشن سے مراد ہے پینیٹریشن سے مراد ہے پاس اٹھ ہو جانا کسی چیز کو پار کر دی کسی چیز میں سے کسی لائر میں سے کسی سبسٹانس میں سے کسی b materiel میں سے کیا ہو جانا پاس ہو جانا گزر جانا اس labor بولتے ہیں پینیٹریشن گس جانا پینیٹریٹ کر جانا پاس آٹ ہو جانا گزر جانا اس Portugal ہے پینیٹریشن سو لکھ لیں it has پینیٹریٹ دی ایڈ کین پینیٹریٹ دی تھن میٹالک فائل یہ موٹے سے لوہے سے پاس نہیں ہو سکتی یہ فاس ہو سکتی ہے صرف اور صرف کس میں سے تھن تھن مین تھن مین نرم میٹالک فائل شیٹ سے لوہے کے نرم شیٹ سے یہ پاس ہو سکتی ہے مطلب اس کا پینیٹریٹرین پاور اتنا ہے کہ یہ ایک نرم شیٹ سے پاس ہو سکتی ہے یاد رکھنا یہ انٹ سے پاس نہیں ہو سکتی یہ دیوار سے پاس نہیں ہو سکتی یہ لکڑی سے پاس نہیں ہو سکتی ہاں ایک نرم شیٹ وہ بھی میٹل کے نرم شیٹ سے پاس ہو سکتی ہے اس سے مرد یہ اتنی بیعیویر رکھتی ہے پینیٹریٹرین پاور کی تو چلے جی پینیٹریشن پاور کو ذرا سمجھتے ہیں کہ پینیٹریشن پاور یہ کیسے دکھا سکتی ہے فار ایسیمپل یہ میرے پاس ایک میٹالک شیٹ ہے لیٹ سپس میں نے اٹھائی ہوئی ہے اور یہ ایک میٹالک شیٹ ہے یہ میٹالک شیٹ ہے میں نے یوں رکھی ہوئی ہے ایسے ایسے رکھی ہوئی میں نے اور یہاں سے میں کیا کر رہا ہوں یہاں سے میں الیکٹرون کو فائر کروں گا کہ توڑریشن کو فائر کروں گا اس کے اوپر ایسے ایسے میں نے رکھی ہوئی آپ لوگوں کے سامنے ایسے ہیں آپ لوگوں نے ایسے کنفیوز نہیں ہونا ہے ایسے میں نہیں رکھی ہوئی میں نے کہا کہ ایسے رکھی ہوئی ہے ایسے رکھی ہوئی یہ بہت نرم شیٹ ہے مطلب لٹس سپوس یہ اٹموں کا ایک اتنی سی موٹا پائی اس کی اتنی سی کم ایک اٹموں والی ایک اٹم ایسے آرینج ہے ایک شیٹ بنائی ہوئی انہوں نے ٹھیک ہی اب میں جب میں یہاں سے کیا کروں گا نیگٹیو ٹرمینل سے الیکٹرون کو فائر کروں گا تو یہ نیگٹیو ٹرمینل سے الیکٹرون آتی جائیں گی یہ کین مانی ہے یہاں سے کیا ہو جائیں گی یہاں سے پاس آؤٹ ہو جائیں گی یہاں سے کیا ہو جائیں گی پاس آؤٹ ہو جائیں گی اس فینامینا کو اس پاور کو ہم بولتے ہیں penetration power کیا بولتے ہیں بھائی penetration بولتے ہیں penetration power بولتے ہیں یا ہم کیا بولتے ہیں بھائی penetration بولتے ہیں گزر جانا pass out ہو جانا تو یہ نرم فائل سے thin فائل سے not موٹے سے نہیں thin فائل سے so it can it can pass through a thin foil of metallic plate seven property and that is the causes causes heating کیا cause heating cause کرتی ہیں electron جو وہ heating cause کرتے ہیں کیسے heating cause کرتی ہیں لیکھ لیں it causes heating it causes heating when strike when strike when strike ایک اتھک 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 جب موٹے سے لوہے کے ساتھ ہم اسے fire کرواتے ہیں موٹے سے لوہے پر جب ہم اسے flow کرواتے ہیں strike کرواتے ہیں تو یہ وہاں پر کیا cause کر جاتی ہے heating cause کر جاتی ہے کیا cause کر جاتی بھئی heating کیسے for example یہ میرے پاس ایک لوہہ ہے موٹا سا لوہ ہے یہ ایک موٹا سا لوہ میں نے لیا ہوا ہے میں اس کے اوپر کیا کر رہا ہوں یہاں پر کی توٹ سے کیا کر رہا ہوں یہاں پر میں کی توٹ سے الیکٹرون کو فائر کر رہا ہوں یہاں پر میں کئی توٹ سے الیکٹرون کو فائر کر رہا ہوں یہاں پر میں کئی توٹ سے الیکٹرون کو کیا کر رہا ہوں فائر کر رہا ہوں جب الیکٹرون فائر کی جاتی ہے کئی توٹ سے کس کی اوپر ایک موٹے سے لوہے کے اوپر تو یقین مانی ہے یہ یہاں پر پینٹیٹ کر جاتی ہے مگر زیادہ اندر تک نہیں گس سکتی یہ ٹکرا رہی ہے بار بار آ رہی ہے ٹکرا رہی ہے کس کے ساتھ اس لوہے اس میٹل کے لوہے کے اوپر موٹے سے لوہے کے اوپر ٹکرا رہی ہے اور یہاں سے جارہی ٹکرا رہی ہے جارہی ہے ٹکرا رہی ہے جارہی ہے ہم جانتے ہیں کہ جب دو سبسٹانسز آپس میں ٹکراتی ہو تو ان کی آہستہ آہستہ کائنیٹک انرجی بڑھنے لگتی ہے تو ان کی بھی کائنیٹک انرجی بڑھنے لگتی ہے بڑھنے لگتی ہے ان ایٹموں کی کائنیٹک انرجی ان الیکٹرون کی وجہ سے سٹائک کرنے کی وجہ سے اچھلنے لگتا ہے بڑھنے لگتا ہے اور یہ ٹمپریچر آہستہ آہستہ اس لوہے میں پھیلتا چلا جاتا ہے پھیلتا چلا جاتا ہے پھیلتا چلا جاتا ہے پھیلتا چلا جاتا ہے جس کی وجہ سے یہ جو لوہا ہوتا ہے یہ ریڈ کلر ہو جاتی ہے ہات ہو جاتی ہے کیا بن جاتی ہے ہات بن جاتی ہے گرم بن جاتی ہے یہ گرم کس نے کی یہ ان الیکٹرونز نے گرم کی اس سے مراد ہے کہ they can cause hitting on the heavy metals یا ہم کہہ سکتے ہیں note heavy metals we can say the thick metals موٹے سے لوہے کے اوپر یہ کیا cause کر سکتی ہے the hitting cause کر سکتی ہے اسے گرم کر سکتی ہے ہو گئی بات چلے جی point number 8 ہمارے پاس ہیں point number 8 ہمارے پاس ہیں کہ it causing fogging effect fogging effect fogging effect what does mean by fogging effect دھند پیدا کر دینا بادل پیدا کر دینا cloud پیدا کر دینا دھند پیدا کر دینا ہیزی فرم بنا دینا اس کا لیے پیدا کر دینا لکھ لیں it causing it causes fogging effect یا fogging it causes fogging on on the on the بس آ رہی ہے photographic plate photographic plate photographic plate پھرانے پھرانے زمانے میں آہ ہمارے وقتوں میں استعمال ہوتی تھی ایک آہ ریل استعمال ہوتی تھی کیمرہ ہوتا تو اس میں ریل ڈالا جاتا تھا سیل ڈالا جاتا تھا پھر اس کا پکچر لیتے تھے تکران چوبیس یا چھتیس پکچر اس میں آتے تھے ایک ریل میں ان میں نیگٹیوز ہوتی تھے اگر آپ لوگوں نے دیکھی ہو ورنہ آپ لوگ تو ماشاءاللہ سارے آئی فون والے ہوں ڈی سل آر والے ہوں آپ لوگوں نے کہاں دیکھی ہیں آہ photographic plates یا نیگٹیوز یا ریلز تو وہ ریل ہوتی تھی ان ریل میں ایک آہ ریم میں اور ریل ہوتی تھی اس ریل کو ہم بولتے تھے نیگٹیو وہ ایک پلیٹ سے ہوتی تھی ایک چاہدر سے ہوتی تھی ایک اس پلیٹ کو بولتے تھے photographic plate ہم اسے بولتے تھے ریلز common language میں ہم اسے ریل بولتے تھے آہ 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 اس کے لئے آپ لوگوں نے ایک سری کی پلیٹ دیکھی وہ بھی کیا ہے photographic plate جب ان پر روشنی لگتی تھی اس کیمرے میں یا ایک سری مشین میں جب ہم اس پر روشنی انرجی مارتے ہیں ایک سری مارتے ہیں یا فلیش مارتے ہیں یا انرجی مارتے ہیں تو وہ گرم ہو جاتی ہے اور گرم ہونے کی وجہ سے وہ اس پر کیا آتی ہے fogging effect آتی ہے کیا آتی ہے بھئی fogging effect گرمائش آتی ہے اس گرمائش کی وجہ سے اس پر fogging effect آ جاتا ہے وہ cloudی ہو جاتا ہے وہ black سا ہو جاتا ہے آپ لوگوں نے دیکھا ہوا ہوگا ایک سری کے جو پلیٹ ہوتے ہیں وہ پہلے شفاف ہوتی ہے اور پھر بعد میں وہ کیا ہو جاتی ہے وہ black سے ہو جاتی ہے وہ black کیوں ہوتی ہے یہاں پر چیک کر لیں کہ یہاں پر جب ہم electron کو fire کریں اب electron کے پاس بھی تو energy ہے ظاہر سی بات یہ cathode raise ہے نا تو یہ energy رکھتی ہے گرمائش رکھتی ہے یہ energy رکھتی ہے جب یہ ٹکراتی ہے کس کے ساتھ جب یہ ٹکراتی ہے اس photographic plate کے ساتھ let's suppose photographic plate ہے let's suppose photographic plate ہے اور میں اس پر fire کروا رہا ہوں cathode cathode سے میں fire کروا رہا ہوں کس کو electrons کو تو یقین مانیے جب یہ electron یہاں سے آتی ہے اور ٹکراتی ہے کس کے اوپر اس photographic plate جب یہ ٹکراتی ہے تو آئستہ سے کیا ہونے لگتی ہے یہاں پر یہ دندلا سا ہونے لگتا ہے کیا ہونے لگتا ہے دندلا سا ہونے لگتا ہے یہ جو photographic plate یہ دندلا سا ہونے لگتا ہے blackish ہونے لگتا ہے جسے ہم بولتے ہیں فوگنگ ایفیکٹ کیا بولتے ہیں بھئیان فوگنگ ایفیکٹ سو یہ فوگنگ ایفیکٹ کیا ظاہر کر رہی ہے یہ ظاہر کر رہی ہے کہ الیکٹرونز آر ہاتھ ان نیچر انڈ دیہو انرجی دیہو دی کانس ہیٹنگ یہ ہیٹنگ کانس کرتے ہیں ہو گئی بات چلے جی اب تھوڑی سی آخر میں پڑھتے ہیں ان کی نیمریکل ویلیوز جتنی بھی ہے وہ پروپرٹیز پڑھتے ہیں تقریبا سارے پروپرٹیز ہم نے پڑھ لی الیکٹرون کی آپ لوگ سکرین شارٹ لے سکتے ہیں آپ چلتے ہیں آخری تین چار پروپرٹیز اس کی میتمیٹیکل ویلیوز وغیرہ وہ ڈسکس کرتے ہیں چلے جی اب پڑھتے ہیں ان کی چارج ویلیو کو پوائنٹ نمبر نائن جو آپ پاس ہیں وہ ہے چارج ویلیو کتنا کلم چارج موجود ہے ایک الیکٹرون کی اوپر ایک الیکٹرون کتنا چارج رکھتی ہے ایک الیکٹرون کتنی چارج رکھتی ہے ہم نے بولا کہ یہ چارج پارٹیکل ہے نگیٹیو چارج ہے وہ نگیٹیو چارج کتنے کلم چارج موجود ہے کتنے کلم یونٹ میں وہ چارج موجود ہے تو ہم بولتے ہیں کہ it has the charge of one point six zero two into ten raise power minus نائنٹین کلم چارج پر الیکٹرون ایک الیکٹرون کی اوپر اتنا چارج ہے ایک الیکٹرون کی اوپر اتنا کلم چارج موجود ہے ایک الیکٹرون کی اوپر اتنا کلم چارج موجود ہے ایک الیکٹرون کی اوپر اتنا کلم چارج کتنا نائن ون پوائنٹ سکھ زیرو ٹو انٹین رسپور مائنس نائنٹین کلمب چارج موجود ہے اب چارج کے بعد پڑھتے ہیں نمبر ٹین اس کا ماس ماس آف الیکٹرون ماس آف الیکٹرون الیکٹرون پر ماس کتنا ہے ایک الیکٹرون کتنا ماس رکھتی ہے تو ہم ماس کو پڑھیں گے تین کیٹگریز میں in kg in gram and in amu پہلے پڑھیں گے کس چیز میں kg میں in kg اس طرح سے لکھ لیں in kg in kg میں بات کریں گے so we can say that electron has the charge of 9.109 9.109 10 raised to the power 10 raised to the power minus 31 minus 31 kg charge of one electron ایک electron پر اتنا ماس ہوتا ہے ایک electron اتنا ماس رکھتی ہے کسی چیز میں کلو گرام میں 9.109 یا 9.11 10 raised to the power minus 31 kg اگر میں اسی کو کس میں تبدیل کر دوں اگر میں اسے گرام میں تبدیل کر دوں تو ان گرام گرام میں اس کا وزن کتنا آئے گا اس سے مراد ہے ہمیں کلو کو ختم کرنا ہے اور یاد رکھیں کلو ایسے ختم نہیں ہوتا تک آپ لوگ کلو کو ڈارک کیا کر دے یہاں سے نکال دیں نو آپ نے کلو کی ویلو کو سبسٹیوٹ کرنا ہوگا اسے فیزکس میں بولتے ہیں سبسٹیٹوشن میتھڈ سبسٹیٹوشن میتھڈ اس سبسٹیٹوشن میتھڈ میں ہم جانتے ہیں کہ ہم نے کلو کی ویلو ڈالنی ہے اور کلو کس کے برابر ہے کلو برابر ہے تاوزنڈ کے اور تاوزنڈ کس کے برابر ہے 10 raised to the power پلس تری سانٹیفک نوٹیشن میں 10 raised to the power تری کے برابر ہیں شاہ جی وردہ اغب بند کا آزان آواز راوان کلو اس اکل ٹو تھاوزنڈ اس اکل ٹو ٹن raised to the power ٹن raised to the power تری ٹن raised to the power تری ہاں ہاں ہم نے اس کی ویلو پٹ کرنے تو کیا کریں گے باقی سب کچھ ہوئی ہے نائن پوائنٹ وان ون انٹو ٹن raised to the power مائنس تھرٹی ون پھر آ جائے گا دس کی طاقت پلس تین اور کیا جائے گی بھئیہ گرام آ جائے گا آ گیا صرف ہم نے کلو کی جگہ کہا لے کہا دس کی طاقت تین باقی کچھ بھی نہیں کیا اچھا کیونکہ میں کلو کو ختم کر رہا ہوں تو کیا جائے گا میرے پاس آ جائے گا نائن پوائنٹ وان ون انٹو ٹن raised to the power ذرا بتائیں ان دونوں کے بیسس کیا ہے سیم ہے تو کیا ان کے پاور ایڈ ہو سکتے ہیں یس ان کے پاور کیا ہو جائیں گے ایڈ ہو جائیں گے جائے گا ان کے پاور ایڈ ہو جائے گی پلس تین آ جائے گی اور جائے گی اور جائے گا اب اس کو مزید اگر وہ کر دیں تو نائن پوائنٹ وان ون انٹو ٹن ریسی پاور مائنس ٹوانٹی ایٹ گرام یہ کیا گئی یہ الیکٹرون کا وزن آ گیا ان وٹ ان گرام یہ کلو گرام میں تھا اور یہ کس میں آ گئی گرام میں آ گئی اس کو نکالنے کا میتھڈ یہ ہے جن نڑکوں کو انڈرسٹینڈنگ نہیں تھی وہ کہیں لی یہاں سے اس کو کریکٹ کر لیں کلیر ہے بھئی یہ میں نے سٹپ بائی سٹپ کیا اب نکالتے ہیں آخر میں دا ماس آف الیکٹرون ان ایم یو اب کس میں بڑ رہی ہے ان ایم یو ان ایم یو تو ایم یو میں جب ہم دیکھتے ہیں اس کی بھی بیویو ہمارے پاس آ رہی ہوتی ہے 0. یاد رکھیں 0.0005005 فائیو اے ایم یو یہ زیرو پوائنٹ زیرو زیرو فائیو فائیو اے ایم یو یا کبھی کبھار انٹری ٹیس میں یہ لکھا جاتا ہے اگر میں اس کو نن زیرو ڈیجٹ میں لے جاؤں یا بھی زیرو ڈیجٹ میں اگر میں اسے نن زیرو بنانا چاہوں تو اس مراد مجھے فریکشن کو کی سیٹ پر لے جانا ہوگا رائٹ سیٹ پر لے جانا ہوگا اور ہم جانتے ہیں اس کو کائنلی یاد رکھیں اس چیز کو کائنلی یاد رکھیں ہم کیا کر رہے ہیں ہم فریکشن کو رائٹ سیٹ پر لے جا رہے ہیں پہلے بھی میں نے پڑھایا ہوا ہے چپٹر نمبر ون میں سٹیشومیٹری میں نمیرکل میں نے یہ پوائنٹ آب لوگوں کو سمجھائی ہوئی تھی کہ جب بھی فریکشن رائٹ سیٹ پر موو کرتی ہے جب بھی فریکشن رائٹ سیٹ پر موو کرتی ہے یاد رکھنا جب بھی فریکشن رائٹ سیٹ پر موو کرتی ہے تو کوئیفیشنٹ کی ویلیو بڑھ جاتی ہے کوئیفیشنٹ کی ویلیو انکریز ہو جاتی ہے اور پاور کیا ہو جاتی ہے یاد رکھنا پاور ڈکریز ہو جاتی ہے پاور کیا ہو جاتی ہے ڈکریز 0.0005 بڑا ہے یا اگر میں لکھو 5.5 بڑا ہے بتائیں شابس کون بڑا ہے 5.5 بڑا ہے یا 0.5 بڑا ہے 0.005 بڑا ہے تو اسے آٹومیٹکلی 5.5 بڑا ہے جب 5.5 بڑا ہے اسے مراد ہے آپ نے کوئیفیشنٹ کو کیا کر دیا رائٹ سائٹ پر آپ لے گئے فریکشن کو جب فریکشن رائٹ سائٹ پر چلتی ہے تو ہمیشہ کوئیفیشنٹ کی ویلیو بڑھ جاتی ہے یہ دیکھیں 0.005 سے کیا ہو گئی اس سے مراد ہے کوئیفیشنٹ کی ویلیو بڑھ گئی جب کوئیفیشنٹ کی ویلیو بڑھ جاتی ہے تو آٹومیٹکلی آٹومیٹکلی یاد رکھیں تو آٹومیٹکلی ہمارے پاس کیا ہو جاتی ہے پاور کی ویلیو کم ہو جاتی ہے پہلے اس کا پاور تھا 10 قطع کت 0 اب کیا ہو گئی ہے اب جب ایک بار سے 10 قطع کت منس 1 10 قطع کت منس 2 10 قطع کت منس 3 اور 10 قطع کت منس 4 آ جائے گی 10 قطع کت منس 4 جتنا جتنا آپ فریکشن کو لے جاتے جائیں گی اتنا اتنا آپ ویلیو کو منس 1 منس 1 میں مطلب مزید کم کرو گئے تو پہلے کیا تھی یہاں پر 10 قطع کت 0 تھی اور یہاں پر کیا گئی 10 قطع کت منس 4 آ گئی کیسے 4 آ گئی 10 قطع کت منس 1 10 قطع کت منس 2 10 قطع کت منس 3 اور 10 قطع کت منس 4 ہو گئی مطلب پاور کم ہو گئی 0 سے کیا ہو گئی منس 4 آیا تو مطلب پاور کم اور کوئیفیشنٹ بڑھ گئی تو یہ آپ کے پاس کیا آگئی this is the what the mass of electron in in a m u ٹھیک ہے جی اور پھر ہم ڈسکس کریں گے کہ اس کا mass proton سے کتنا کم ہے اور اس کا mass electron سے کتنا کم ہے یہ بھی ہم ڈسکس کریں گے آئے گے آنے والے lecture میں بارلاف اتنا رٹا لگا لے اس کے اوپر کہ mass of electron جو ہیں وہ کم ہے کس جس کی مقابلے میں proton کے مقابلے میں کتنی گناہ 1834 گناہ 1834 time کم ہے proton کے مقابلے میں اور اسی electron کا جو وزن ہے اور اسی electron کا جو وزن ہے وہ کم ہے کس کی مقابلے میں neutron کی مقابلے میں کتنا گناہ کم ہے 1842 time 1842 گناہ کم ہے کس کے مقابلے میں neutron کے مقابلے میں تو یہ دو ویلیوز بھی آپ کے پاس ضروری اس کو بھی یاد رکھیں یہ بھی ان ٹیٹس کے حوالے سے اہم ہے کہ electron کا یہ میں نے advance میں بتا دیا کہ electron کا جو ماہ سے وہ proton کے مقابلے میں 1834 گناہ کم ہے اور electron کا جو ماہ سے وہ neutron کے مقابلے میں 1842 time کم ہے ہو گئی بات یہ آپ کے پاس mathematical values آگئی ہیں اب ایک چیز رہ گئی ہے کہ اس کا charge بھی ہے اور اس کا mass بھی ہے تو چلے جیس کا نکالتے ہیں charge to mass ratio charge to mass ratio اب لو جل دکھلے اس کا screenshot لینے ہم آگے چلیں گے اب لاسٹ میں پڑھتے ہیں آخری charge to mass ratio یہ تھوڑا سا important ہے اس کو focus کر لیں examination point ایسے بھی اس کی point آتے ہیں ایک تو اس کی value ضروری ہے وہ ساتھ میں اس کا آپ کے پاس ہونا چاہیے dependence یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں چلے جی پہلے پڑھتے ہیں اس کی value کہاں سے نکلتی ہے charge to mass ratio جس کو mathematical لکھ سکتے ہیں charge to mass ratio charge to mass ratio دیان دیجئے یہ ہمارے پاس charge to mass ratio آ رہی ہے yes exactly electron has charge and electron has mass automatically ہم اس کا charge to mass ratio نکال سکتے ہیں now what is charge to mass ratio charge to mass ratio ہے کیا ہم جانتے ہیں کہ mathematical ہم define کر سکتے ہیں کہ it is the division of charge to mass ٹھیک ہے جی مطلب کیا ہے مطلب اس کا یہ ہے ہم نکالتے ہیں کیوں ہیں دیکھیں ہم نے بولا ایک electron پر اتنا charge تھا کتنا charge تھا 1.602 entertainment for minus 19 column charge on a single electron چک کر لیں ایک electron پر اتنا charge ہے اب ایک کھلو electron اگر میں اٹھاؤں ایک کھلو electron اگر میں اٹھاؤں تو اس پر کتنا charge آئے گا اسے ہم بولتے ہیں charge to mass ratio ایک mass کی بنیاد پر charge نکالا کہ اتنی mass substance پر کتنا charge آئے گا اسے بولتے ہیں charge to mass ratio charge to mass ratio تو متمیٹکل جو اگر کرتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے مطلب اس کا یہ ہے کہ ایک کھلو electron پر کتنا mass وہ charge آئے گا جب ایک electron پر اتنا charge آ رہی ہے تو ایک کھلو پر کتنا آئے گا ایک گرام پر کتنا آئے گا ایک پونڈ پر کتنا آئے گا یہ آپ دوگوں نے نکالنی ہوتی ہیں کیسے نکالتے ہیں چلے جی نکالتے ہیں charge to mass ratio of electron ہم نے نکالنی ہے تو ہم لکھ سکتے ہیں کہ اوپر لکھ لیں گے electron کا charge اوپر کیا لکھ لیں گے بہیا electron کا charge لکھ لیں گے electron کی charge ہمارے پاس سے کیا آ رہی ہے 1.602 into 10 raise to the power minus 19 کلمب and mass کتنی آ رہی ہے kg میں لے لیتے ہیں mass تو کتنی آ رہی تھے 9.11 into 10 raise to the power minus 31 kg ٹھیک ہے جی اچھا اگر اس کے میں مزید clarify لکھنا چاہوں تو میں اس طرح لکھ سکتا ہوں کہ اس کے جو units ہیں اس کو میں الگ لکھ لوں گا یہاں پر آ جائے گی کلمب اور یہاں پر آ جائے گی آپ کے پاس kg تاکہ یہ چیز مزید clarify ہو جائے ہیں صحیح اچھا جب ہم اس کو divide کرتے ہیں power کو چھوڑ دیں اس کو divide کر دیں 1.602 divided by 9.11 divide کر لیں تو کتنی آ جائے گی اس کا انسا رہ جائے گا charge to mass that would be equal to 1.0 0.1756 1.754 1.756 آپ کے پاس آ رہی ہے into 10 raised to the power minus 19 اور آ جائے گی plus 31 کیا جائے گی کلمب into per kg کلمب into per kg آ گئی آپ کے پاس کلیرے بھئی kg نیچے تا اوپر چلا گیا 10 کی طاقت minus 31 نیچے تی اوپر چلی گئی جب اوپر چلی گئی تو ان کی چونکہ basis سے میں 10 کی طاقت اور 10 کی طاقت دونوں 10 10 ہیں تو بیسس سے میں آٹومیٹیکلی پاور کیا ہو جاتے ہیں پاور ایڈ ہو جاتے ہیں جب پاور ایڈ ہو گئی ہے minus 31 اوپر گئی تو پلس 31 ہو گئی تو minus 19 plus 31 اس کا انصر آپ کے پاس بن رہی ہے آپ کے بک میں اس کے انصر لکھا ہوا ہے 0.175 into 10 raised to the power minus sorry plus 12 کلمب پاور پاور کیجی اتنی چارج مجھے fraction کو کیا کرنا ہوگا fraction کو right set پر لے جانا ہوگا fraction کو right set پر لے جاتے ہیں ابھی میں نے بولا کہ جب بھی fraction right set پر چلتی ہے coefficient کی value بڑھ جاتی ہے coefficient کی value بڑھ جاتی ہے اور power کی value کم ہو جاتی ہے تو یہاں پر میں اس کو اس سر پر لے جا رہا ہوں 0.1 بڑھا ہے یا 1.7 بڑھا ہے 1.7 بڑھا ہے نا تو جب 1.7 بڑھا ہے ہمارے پاس آ جائے گا charge over mass ratio is equal to 1.75 ہم نے کیا بنایا 0.1 سے 1.7 بنائے سے مراد بڑھا دیا جب coefficient بڑھتی تو power کی value کم ہو جاتی ہے ضرب 10 کی طاقت 12 کی بجائے کیا ہو گئی 11 coulomb پر kg آ گئی this is the what this is the charge of electron how much electron 1 kilo electron جب میں 1 kilo electron لین حالان کہ impossible ہے but وہ mathematical ہم نے نکال دے کہ ہم 1 kilo electron لے لیں تو اس پر کتنی آپ کے پاس چھار جائے گی that would be equal to 1.75 into 10 power minus 11 coulomb چھار جائے گی on 1 kilo electron ہوگی بات اب یہ بھی ضروری entry کے حوالے سے in kilogram مگر آپ کے book میں ہونے کی بھلکل بھی ضرورت نہیں یہ جو minus 1 ہے یہ اس kilo کے اوپر بھی ہے اور اس gram کے اوپر بھی ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ kg inverse جو ہے وہ برابر ہے kilo inverse and gram inverse کیا اس کے برابر ہے یا نہیں ہے بولے شاباس بولیں mathematics والے mathematics والے بچے شاباس بولیں کیا kg پر kg اس kg کبھی پر ہے اور gram کبھی پر ہے یس exactly تو ہمارے پاس کیا جائے گا اب اس کی value put کر لیں kg کی value کس برابر تھی 10 کی طاقت 3 تھی اب 3 نہیں رہے گی 10 کی طاقت 3 اور کیا ہو جائے گی minus gram ایسا ہے کہ نہیں اس value کو اٹھائیں یہاں پر put کر لیں اس value کو جو ہم نے یہ value نکالی کس کی یہ value ہم نے نکالی اس value کو اٹھائیں یہاں پر put کر دیں تو ہمارے پاس آ جائے گی charge upon mass is equals to 1.75 into 10 raised to the power 11 اور کیا جائے گی 10 کی طاقت minus 3 اور کیا رہ گئی کھلم رہ گئی اس وقت میں کیا رہ گئی پر گرام رہ گئی جلدی کر لیں شعباس شعباس کو فوکس کر لیں کیا واقعی میں یہ آرہی یا نہیں آرہی yes kill کو اٹھائیا kill کیا لیا 10 کی طاقت minus 3 لیا کیونکہ یہ kill نہیں یہ زر بے 10 کی طاقت minus 3 تو اس کا انسر آجائے گا تھا final انسر is equal to 1.75 into 10 raised to the power اور اس کیا جائے گی 8 کھلمب پر گرام it is the what it is the charge to mass ratio of it is the charge to mass ratio it is the charge of 1 gram of electron 1 gram اگر ہم electron لے لی تو اس پر کتنا charge آئے گا 1.75 زر بے 10 کی طاقت 8 کلمب پر گرام اچھ آپ بتائیں 1 کلو گرام پر زیادہ چارج تھا یا 1 گرام پر زیادہ چارج ہے 1 کلو پر زیادہ چارج 10 کی طاقت 11 کلمب ہیں اور بڑھا ہے اسے کیونکہ 1000 گنا ماس بڑھا تھا تو آٹومیٹیکلی کیا ہو جائے گی آٹومیٹیکلی کے پاس چارج ویلو بھی زیادہ آئے گی ظاہر سے بات ایک گرام الیکٹرون تو اتنی الیکٹرون ہوں گی اور ایک کلو گرام الیکٹرون تو اتنی الیکٹرون ہوں گی تو ظاہر سے بات ایک ایک کلو گرام الیکٹرون پر چارج بھی پھر کیا آئے گا زیادہ آئے گا کیونکہ الیکٹرون زیادہ آرہے اور یہاں پر گرام الیکٹرون کم آرہے تبی تو چارج کیا رہی کم آرہ اور کتنی گنا کم آرہی یاد رکھنا 1000 گنا کتنا گنا 1000 گنا ہو گئی بات چلے جی انڈیپینڈنٹ is انڈیپینڈنٹ آف گیس یوزڈ کون سا گیس استعمال کر رہے ہیں کیسا گیس استعمال کر رہے ہیں چھوٹا گیس استعمال کر رہے ہیں بڑا گیس استعمال کر رہے ہیں اس کے ساتھ چارج شماس ریشو آف الیکٹرون کا کوئی تعلق نہیں پڑھیں گے ڈسکس کریں گے کیسے اور اور ساتھ میں میٹل یوزڈ کہ کون سا الیکٹرون استعمال ہو رہا ہے کارپر کا استعمال ہو رہا ہے آئرن کا استعمال ہو رہا ہے سلور کا استعمال ہو رہا ہے کیا اس پر بھی الیکٹرون کی چارج جو ماس ریشو ڈیپینڈ کرتی ہے تو آنسر ہمارا ہے نو The چارج جو ریشو is انڈیپینڈنٹ منحصر نہیں ہے انحصار نہیں کرتی کس کے اوپر گیس کے اوپر اور میٹل کے اوپر کہ کون سا گیس استعمال ہو رہا ہے یا کون سا میٹل استعمال ہو رہا ہے سو لیٹس سٹارٹ بیٹس فرسٹ ون گیس یوز گیس یوز کے ساتھ کیسے تعلق نہیں ہے الیکٹرون کی چارچ ٹو ماس ریشو کا تجھے جم جانتے ہیں کہ یہاں پر آپ لوگوں نے اپنے گیس استعمال کیا ہے کون سا کاربن ڈائیوکسائٹ ہمیں پتا ہے ہمیں پتا ہے کہ جو جو کیتوڈریز ہیں وہ تو گیس پر گیس ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھتی گیس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھتی کس چیز سے تعلق رکھتی ہے کہاں سے آرائز ہو رہی ہے اس الیکٹرون سے اس الیکٹرون سے آرہی تھی کون الیکٹرون کیتوڈریز اب کیتوڈریز جب یہاں سے نکلی الیکٹرون یہاں سے نکلا مطلب یہ الیکٹرون اس الیکٹرون کا جو ماس ہے وہ بھی اس گیس پر ڈپنڈ نہیں کرتی نہیں کرتی نا اور ساتھ میں اس الیکٹرون کا جو چارج ہے وہ بھی نہ بڑھ سکتی ہے نہ کم ہو سکتی ہے کس کی وجہ سے گیس کی وجہ سے کیونکہ گیس کے ساتھ چارج کا چارج اف الیکٹرون کا اور ماس اف الیکٹرون جو ہے وہ اس گیس پر جو ہم نے یہاں پر استعمال کی ہوئی اس کے ساتھ کچھ بھی تعلق نہیں ہے اس کے توڑرے کے الیکٹرون کا اس گیس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے نہ چارج کا نہ ماس کا اس سے مراد ہے چاہے کوئی بھی گیس استعمال کی جائے چاہے کاربن ڈائکسائیڈ ہو چاہے آئیڈروجن گیس ہو چاہے آکسیجن گیس ہو اس کے ساتھ الیکٹرون کے چارج تو ماس ریشو کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے دوسری بات میں اور مزید آسان کر دیتا ہوں ہم نے یہ مزید پڑھا ہوا ہے ہم جانتے ہیں کہ ہم تو ویسے بھی اگر آپ لوگوں نے ڈسکس کیا ہو جو ہم اگر آپ لوگوں نے نہیں پڑھا تو پیچھے میرے اس لیکچر میں یہ لیکچر میرا موجود ہے پیچھے ویڈیوز میں آپ لوگ چیک کر لیں دو تین لیکچر پیچھے چلے جائیں میرے پاس یہ لیکچر موجود ہے آپ لوگ وہاں سے چیک کر سکتے ہیں ہم نے اس گیس کو ایون نکالا تھا سارا کا سارا گیس ہم نے یہاں سے نکالا جو بھی گیس موجود ہوا ہم اسے نکال رہے تھے کیونکہ وہ کرن کو جانے نہیں دے رہی تھی کیونکہ وہ کرن کو جانے نہیں دے رہی تو ہم اسے نکال رہے تھے اس مراد ہے کہ گیس کا اس الیکٹرون کے ساتھ یا کہ توڑریس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے نہ اس کے چارج کے ساتھ نہ اس کے ماس کے ساتھ تو جب چارج کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے نہ بڑھا سکتی نہ کم کر سکتی ہیں نہ ماس بڑھا سکتی ہے نہ کم کر سکتی ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں charge to mass ratio of the electron is independent of gas use ہوگی بات چلے جی یہ تو ہوگی gas کے gas پر depend نہیں کرے ہم نے بولا کہ gas پر depend نہیں کرتی now let's move toward the electrode کی یہ metal پر بھی depend نہیں کرتی کہ کون سا metal استعمال ہو رہا ہے کون سا electrode استعمال ہو رہا ہے اس پر depend نہیں کرتی charge to mass ratio of electron یا cathode ray کی جو charge to mass ratio ہے وہ metal پر بھی depend نہیں کرتی reason کیا ہے سنے بھئیہ چاہیے لہا یہ cathode چاہیے cathode چاہیے cathode iron کا ہو چاہیے cathode cathode zinc کا ہو چاہیے cathode copper کا ہو یا چاہیے cathode نکل کا ہو کسی بھی لہے کا کسی بھی لہے کا یہ electrode ہو اس سے جو electron نکلے گی اس سے کیا نکلے گی electron جو نکلے گی جو cathode ray نکلے گی دیان دے جیے جو بھی cathode ray یہاں سے نکلے گی چاہے وہ iron سے ہو چاہے وہ zinc metal سے ہو چاہے copper metal سے ہو چاہے nickel metal سے ہو چاہے کے پاس کوئی بھی metal ہو soft metal ہو hard metal ہو s block کوئی بھی metal ہم نے let's suppose یہاں پر استعمال کیا ہو برحال وہاں سے جو electron نکل رہی ہے یقین مانئے اس electron کا mass وہی ہے جو iron iron atom میں ہیں mass same جو zinc میں ہیں mass same جو copper میں ہیں mass same جو نکل میں ہیں mass same آ رہی ہیں یاد رکھے electron of the iron zinc and copper and nickel metals have the electron of same mass ان کے masses electron کا جو mass وہ کیا ہے same mass تو کیا ہو گئی same ہو گئی اس سے مراد mass میں فرق نہیں آ رہا کسی بھی metal کے electron کا mass میں فرق نہیں آ رہا کیونکہ ہمیں پتہ ہیں mass ہر چیز کا same ہوتا ہے electron کا mass ہر جگہ same ہوتا ہے اچھا اب ہم اس کے electron کی charge کی بات کرتے ہیں کیسے چیز کی بات کرتے ہیں بھئی چارج کس پر کتنا charge ہے تو چارج کی بات کرتے ہیں چھوٹے بھئی اس electron کی charge کی value جو وہ فکس ہے چاہے پھر وائرن سے نکلے زنگ سے نکلے کپر سے نکلے کسی بھی metal سے اگر یہ نکلے یہ electron جو نکل رہی ہے یقین مانی اس کا جو charge وہ same ہے کتنی ہے 6.02 into 10 ریس کتنی آپ پاس charge آ رہی ہے 1.602 into 10 ریس to power minus 19 قلم اور mass کتنی آ رہی ہے mass بھی same ہے electron سے نکلے کسی بھی metal سے نکلے اس کا mass same ہے 9.11 into 10 power minus 31 kg تھا کی نہیں تھا اس سے مراد ہے کہ کسی بھی metal سے نکلے اس کا charge اور mass electron کا کیا رہی گا mean کے توڑ رے کا charge اور mass کیا رہے گی same رہے گی جب charge اور mass same رہے گی iron کی zinc کی copper کی nickel کی charge and same is same charge to mass same same by metal iron iron استعمال copper استعمال zinc استعمال کچھ بھی استعمال اس پر اس پر charge to mass ratio of k to raise or charge to mass ratio of electron depend نہیں کرتی so نہ gas پر depend کرتی ہے یاد رکھنا یہ entities میں پوچھو جاتی ہے نہ metal پر depend کرتی کرتی کون کون سا metal ہم نے استعمال کیا ہوا کسی پر بھی depend نہیں کرتی so hence ہمیں answer یہ ملا کہ the charge to mass ratio of the ketode rays or electron is independent of gas used or metal used electrode used ہوگی بات یہ تھی ہماری story regarding the charge to mass ratio dependence of the electron electron ہوگی بھئی یہ تھی اب لوگ تمام تر lecture regarding the electron اور final ہمارے پس رہ گئی ہے charge determination جو ہم پڑھتے ہیں آپ کے پاس ملکن ildrop experiment اس کی value میں بہت پہلے دے چکا ہوں آپ لوگ وہاں سے چیک کر سکتے ملکن ildrop experiment بھی میں نے explain کیا ہے اور اس پر charge case mathematical معلوم کیا گیا تھا یہ بھی میں وہاں دے چکا ہوں آپ لوگ وہاں سے ویڈیو دیکھ سکتے ہیں تب تک کے لئے دعاوں میں یاد رکھے گا اپنا بہت سالا خیال رکھے گا ملتے ہیں نیکس لیکچر میں اللہ حافظ خدا بہمان